تو گائز ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کل اپنی چینل کے اوپر ایک پول ڈالا تھا جس میں کہ میں نے آپ لوگوں سے بوجھا تھا مجھے ووئیس آور والی ویڈیو اپلوٹ کرنی شاہی ہے یا پھر بینہ ووئیس آور کی تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ووئیس آور والی ویڈیو کو ہی مجھے ووٹ کیا ہے تو میں آپ لوگوں سے بوجھنا چاہتا ہوں بھائی اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتانا دیکھو ہوں گا تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے نیسے کمنٹ کر کے جرور بتانا ہے مجھے فیلال آج کی ویڈیو بہت زیادہ کمال کیونے والی ہے گیم پلے میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ مجھا آئے گا ساتھ میں جو آپ لوگوں کے ڈاوٹ اپ وہ بھی میں کافی زیادہ کلیر کر دوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ کمال کیونے والی ہے ابھی سے لائک کر دو اور چینل پر نئی ہو تو یار سبسکرائب کر کے سپورٹ بھی دکھا دو تو جیسے اس بندے کو میں نے نوک کیا میرے ٹیم میٹ نے تورنتی اس کو فینس کر دیا اب میں سوچ رہا تھا یہاں پر بھائی ڈی پی چلانی بلکل بے وکوفی والا کام ہے کیونکہ ری لوڈ کافی ٹائم لے جاتا ہے اس کا اب میں یہاں پر گن ون ڈھوننے کے لیے آیا تھا لیکن تب ہی مجھے ایک بندے کے ساؤنڈ آتے ہیں تو جیسے ہی میں نے اسے فینس کیا میں نے بھائی اسے لوٹنے کی گلتی بلکل بھی نہیں کی کیونکہ پتہ نہیں یہاں پر کون کہاں پر کیم کر کے بیٹھا ہو اور کدھر سے پیٹی بنا دے گا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہاں پر میں جیسے آیا مجھے ایک یوز ہی مل گئی اور میں سیدھا ہی بندوں کے اوپر رس کرنے کے لیے اوپر آ گیا جیسے ہی میں یہاں پر آیا مجھے بھائی دو بندوں کے ساتھ اور بھائی صاحب ان بندوں کے ساتھ تو اس کیم ہو گیا وہ بندہ نوک پڑا ہوا تھا وہ اسے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کور میں لے جانے کی تیاری کر رہا تھا اور میں نے آ کر ان کا کام تمام کر دیا تو یہاں پر میں فیلال جیسے ہی آیا یہاں پر مجھے ایک بندے کے ساؤں اور یہ بھائی صاحب تو کور میں جا کر ہی بیٹھ گئے تو میں نے تراندھی مولی نکالی اور اسی کے ساتھ میں میں نے اس کو بھی فینس کر دیا اب یہاں پر آپ لوگ کو ایک لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ ابھی اتنے کل کہاں ہوئے ہیں تو یہاں پر بندے بھی بہت کم بچے ہوئے ہیں میں سوچ رہا تھا بھائی کم سے کم آٹھ تسکل تو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا تو یہاں پر میں جیسے آیا بھائی مجھے لگا ادھر بندے ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا ہاں پر ایک یا دو بند ہوگا لیکن نئی بھائی یہاں پر پورے تین بندے تھے ابھی دیکھو انہیں کیسے مارتے ہیں تو گائز اب آپ لوگ ایک لائک کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو کیونکہ میرے بھائی ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے اتنی جلدی ہو جائیں گے مجھے نہیں پتاتا تو میں اب آپ لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پر جب جینی نکالتے ہیں یعنی کہ جین نکالتے ہیں جو ہمیں لوٹ دیکھے جاتا ہے تو یہاں پر کافی بندوں کا جو گیم ہے وہ کرس ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں یہ بھی کر کے دکھاؤں گا بھائی اس فون میں ابھی تک مجھے کوئی ایسی دکھت دیکھنے کو نہیں ملیا ہے ابھی تک جین نکالنے پر جینی نکالنے پر یا جین کہلو جینی کہلو جو بھی ہے بھائی اسے نکالنے پر یہاں پر میرا گیم کریس نہیں ہوتا جو میرے ٹیم میٹ میرے ساتھ گیم کھیلتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے بھائی آئی فون 11 میں بھی میں نے یہ چیز دیکھیا گیم کریس ہوا ہے چاہے ایک بار ہوا ہو یا پھر دو تین بار ہوا ہو لیکن گیم کریس ہوا ہے تو ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں آئی کیو نیو نائن پرو میں ابھی تک مجھے یہ والی جو چیز ہے دیکھنے کو نہیں ملی تو چلو آپ لوگوں کو بھی کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پر کوئی بھی کریس دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جینی نے ہمیں پوری کی پوری لوٹ دے دیا اور ابھی بھی لوٹ دے ہی رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی اس میں کوئی بھی گیم کریس نہیں ہوتا مطلب یہاں پر آنے کے بعد کافی لوگوں کا ہو رہا تھا میں نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے اور بھائی کئی بندوں سے میں نے سنا بھی ہے فیلال یہاں پر میں بندے دھونتا ہوا جون کے اندر ہی گھج جاتا ہوں بھائی بندے ہی نہیں مل رہے تھے تو میں نے کیا کیا بھائی جون میں جا کے بندوں کو ڈھونیں گے فیلال یہاں پر مجھے بندے دیکھ جاتے ہیں اور بھائی مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ میری ہوا میں ہی پیٹی بنا دے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا تو چلو اب اس فائٹ کو انجوئی تو گائز دیکھنے والی بات ہوگی ان بندوں کو میں مار پاتا ہوں یا نہیں تو یہاں پر میں نے ایک نیڈ نکالا ہے اور دیکھتے ہیں اس سے یہ فٹتا ہے یا پھر نہیں تو بھائی ہمارا نیڈ بے سک فٹا ہے لیکن بندہ رہ گیا اب میں ہاں پر سوچ رہا تھا بھائی ان بندوں کو میں کیسے ماروں گا یہاں پر یہ پورے دو تین بندے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا یہ کیسے مریں گے تو یہاں پر میرے سامنے ایک بوٹ آتا ہے لیکن میں اس کو نہیں مارتا اور میں سوچ رہا تھا جیسی بندہ بوٹ کو مارے گا میں اس کو مار دوں گا مجھے سوچ رہا تھا مجھے سوچ رہا تھا تو بھائی جیسے ہی میں نے اس کو فنس کیا بھائی مجھے یاد آیا میرا ٹیم میٹ نوپ پڑا ہے میں ترنت ہی ریوائب کرنے کے لیے بھاگا لیکن جیسے ہی میں یہاں پر آیا اس کی پیٹی بن چکی تھی تو بھائی یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ایک دم سے مجھے اچانک دکھا اور میں نے اس کی بھی پیٹی بنا دی چلو کوئی بات نہیں میرا ٹیم میٹ کی بھی پیٹی بن گئی اس کے پاس ریکوئل تھا وہ واپس آ جائے گا تو فیلال یہاں پر لوٹ روٹ کرتے ہیں ہیلوی لپیٹتے ہیں اور پھر بندوں پھر رس کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو گائیز اب میں آ چکا ہوں فارم میں اور یہاں پر آنے کے بعد جو بھائی سب تباہی دیکھی ہے میں نے دیکھو بھائی اسموک وغیرہ کر کے لوگ بھاگ ریکوئل کر رہے ہیں مطلب اینیمی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور فائٹ چلے یہ بہت تگڑی والی تو یہاں پر اسکوڑ ہاؤس پہ میں لینڈنگ کروں گا اور یہاں پر ایک بندہ نوک ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کا کل چورایا بھائی کل چورانے میں الگ ہی سکون ایک دم آنند سا مل جاتا ہے بڑا مجھ آتا ہے کل چورانے میں تب ہی یہ بھائی سب پتہ نہیں کہاں سے اڑتے ہوئے آ رہے تھے ہم نے ان کو بھی لپیٹ دیا موسیقی 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 بھائی یہ بندہ کیمپ کر کے بیٹھا ہے یہ نکل ہی نہیں رہا مولی سے بھی بچ گیا گرنیٹ سے بھی بچ گیا بھائی اس پر رس کرنا ہی پڑھے گا بھائی یہ بندہ لیکن جیسے میں یہاں پر آیا بھائی دوسری ٹیم میرے اوپر رس کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی اب دیکھو میں ان دو بندوں کو کیسے مارتا ہوں اب گائی اس بندہ کیمپ کر کے لیٹ گیا تھا تو میں نے سوچا یار ایک ڈانسنگ گرنیٹ کر دیتا ہوں اور بندے کو مار دیتا ہوں بھائی اس پر رس کرنے کے لیٹھا ہے تو گائیز اسی کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں ہمارے بیس کل بھائی یہاں پر مجھا آگیا گیم میں لیکن ابھی بھائی چکن دینر باقی ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بات بتانی باقی ہے جو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہو بھائی ساؤنڈ کے لیے کیا یوز کرتا ہے کون سا بھائی اڈیپٹر کیا لگاتا ہے بھائی لیٹ کون سی لگاتا ہے ائرپونز کون سی یوز کرتا ہے سب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بھائی فلال یہاں پر بھائی فلال یہاں پر میری چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے میرا ٹیم میٹ نوک ہو گیا اور فینس بھی ہو گیا تو بندے میرے اوپر رس کرنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں میں ان کو کیسے مارتا ہوں یہ بھی دو ہی بندے ہیں بھائی پورٹل بنا لیا بندوں نے اور یہ بھائی میرے اوپر رس کرنے کے لیے آرام سے مار دیا تو اسی بات پر لائک کر دو ابھی تک لائک نہیں کیا اور چینل پر نئے ہو تو یار سبسکرائب کر لو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر کے وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی فریس کر دو اب یہاں پر بچے ہیں بھائی دو بندے تو چلو جلدی سے انہیں بھی مارتے ہیں اور چکن ڈینر لیتے ہیں بھائی بندے نے میرے اوپر نیٹ کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے تو میں نے ترنت ہی بگی اٹھائی اور بندے کو ڈھونڈنے لگا تو اسی کے ساتھ میں بھائی یہ بندہ بھی فنس ہو جاتا ہے اور یہاں پر اب ایک بندہ بچا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں میں ساؤنڈ کے لیے کیا یوز کرتا ہوں بتاتا نہیں بلکہ دکھا دیتا ہوں تو یہ والی ویڈیو دیکھو چھوٹی سی دیکھو یہاں پر میں بوٹ کا یہ ہیڈ فون یوز کرتا ہوں ساؤنڈ کے لیے جو کہ میں نے کافی ٹائم پہلے خریدہ تھا لیکن یہ ابھی بھی بڑھا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی کوالٹی بغیرہ کافی اچھی ہے یہ بہت بڑھا ہیڈ فون ہے لگ بگ دو ہزار روپے کا میں نے یہ خریدہ تھا اور اس میں دیکھو یہ یو ایس بی کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر ہم اسے فون میں تو لگا نہیں سکتے اس کے لیے میں نے یہ اوٹی جی کیبل خرید رکھا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ 3.5 ہے یا کونسا ہے بس میں نے اسے لوکل سٹور سے خریدہ تھا اپنی یہی سے 30-40 روپے کا مجھے یہ دے دیا تھا اس کے ساتھ میں اسے جوئنڈ کر گیا ہے گیم پلک کرتا ہوں اور ابھی جو آپ لوگ نے پوری ویڈیو میں بوئیس آور سنی ہے میری وہ اسی مائک سے ہے اس ہیڈ فون کے مائک سے ہے وہ پوری کی پوری بوئیس آور تو بس یہی ہے میرے پر ساؤنڈ کے لیے اور باقی کچھ خاص نہیں ہے تو گائز اب چکن ڈینر دیکھ کے جاؤ یہاں پر ایک بندہ بچا ہوا ہے دیکھو میں اسے کس طریقے سے مارتا ہوں تو گائز اسی کے ساتھ میں ہمارا آسم سا چکن ڈینر ہو چکا ہے چوبیس کل کے ساتھ ہاں سائے چوبیس کل کے ساتھ ہو چکا ہے تو یہاں پر بہت بڑھیا گیم پلیتا اب اگر آپ لوگوں کو میری ہینڈ کیم ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ لیپ سائٹ والی ویڈیو دیکھ لے تو اگر ایچ ڈی آر میں دیکھنی ہے تو رائٹ والی ویڈیو دیکھو نہیں تو بھائی آپ کو